نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم تک دیر رات امریکہ نے چھوڑ دیا افغانستان اور اس کے بعد کیا حالات ہوئے وہاں پر حالات یہ ہے کہ تالیبان نے ائرپورٹ پر قبضہ کیا مارننگ کے بھی ویجولز آئے جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تالیبانی جو لیڈرز ہیں وہاں جو تالیبانی فورسز ہیں ان کو بریف کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ فوٹیج بھی دیکھی مارننگ میں جو ہتھیار امریکہ چھوڑ کر گیا ان ہتھیاروں کے ساتھ تالیبانی نظر آ رہے ہیں اب پوری طرح سے تالیبان راز ہے افغانستان میں اور اس کی پشتی دونوں ہی یعنی امریکہ نے بھی کر دی ہے کہ وہ چھوڑ چکے ہیں اور تالیبان نے بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ جا چکا ہے فائرنگ کے بھی ہم نے ویجولز دیکھیں کہ تالیبانیوں نے فائرنگ کی رات میں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کون کون سے ہتھیار ہے جو چھوڑ کر گئے ہیں اور کیا واقعی وہ استعمال کرنے لائق ہے نہیں ہے دراصل جو ہم نے کرائم تک ڈاٹ ان پر ایک خبر لکھی ہے آپ دیکھیں یہ خبر ہے جس میں ہم نے بتایا کہ یہ ہتھیار کیا کام کے ہیں کیوں امریکہ چھوڑ کر گیا ہے ہتھیار یہ اب ہتھیار کیا کیا ہے یہ آپ دیکھئے اس میں کچھ ایئرکرافٹس ہیں جو چھوڑ کر گیا ہے کاؤنٹر راکٹس ہیں آرٹیلریز ہیں موٹارز ہیں جس میں بہتتر ایئرکرافٹ بھی ہے 27 ملٹی پرپس ویکلز ہیں اس کے علاوہ 70 ایم آر ای پی ویکلز بھی ہے یعنی یہ سب چھوڑ کر گیا ہے اور ہم نے ویجولز دیکھ رہے ہیں کس طرح سے صبح کے وقت جو تالیبانی مہا پہنچتے ہیں اور وہ تمام جو ہتھیار ہیں جو ویپنز ہیں جو ویکلز ہیں انہوں سب ہی پر قبضہ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کس طرح سے وہاں پر جو ایئرپورٹ ہے اس پر قبضہ کیا جا چکا ہے یعنی کہ صاف ہے کہ تالیبان راز تھاپیت ہو گیا ہے اس بیچ پاکستان نے بھی ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے دیش کو سیننے بیس کہ کوئی اندیش اس کے دیش میں سیننے بیس نہیں لے گا کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ جو امریکہ ہے وہ چاہتا ہے کہ تالیبان پر نظر رکھی جائے اور اس کے لیے اس نے پاکستان سے مدد مانگیا پاکستان نے صاف کر دیا یعنی پاکستان تالیبان کے ساتھ ہے یہ بھی صاف ہو گیا ہے تو یہ تمام جو ویجولز آپ اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کرائن تک پر دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مورننگ میں رات کا اگر سب سے پہلے شروعات کی جائے کہ تالیبانیوں نے فائرنگ کی امریکہ کے جو تین جہاش تھے انہوں نے اڑان بھری اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ صبح کے ویجولز جہاں پر تالیبانی وہاں پہنچے قبضہ کیا ہتھیاروں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے تو یہ اب تصویر کچھ اس طرح سے جو ہے وہ ہو گئی افغانستان کی تو ایسے میں کس طرح کے حالات رہیں گے آنے والے دنوں میں یعنی افغانستان میں اب کیسے سرکار چلے گی تالیبان کیسے چلائے گا ایک طرف خود تالیبان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر آتنکواد جو آئی ایس آئی ایس ہے وہ اس سے خطرہ ہے کس طرح کی اکانومی وہاں چلے گی کیسے لوگوں کے خوشحالی ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی قریب قریب ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کے اس کے آپریشن امریکہ نے کرا ہے اس دوران حالانکہ ابھی بھی کچھ لوگ وہاں فسے ہوئے خبر میں یہ بھی بنانے جا رہا ہوں کہ کون کون سے ایسے دیش ہے جن کو ایک چنتہ ہے وہاں کچھ لوگ ابھی بھی فسے ہوئے ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ان کو کس طرح سے نکالا جائے گا یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ اب قطر سے جو ہے وہ لنک رہے گا امریکہ کا بھی کیونکہ جہاں پر دوہا سمیلن ہوا تھا تب بھی تالیبانیوں سے جو بات ہوئی تھی ہو قطر میں ہوئی تھی تو ایسے میں قطر میں ہی بیس بنائی گیا امریکہ اور وہی سے جو باقی دوستوں کے آس پاس امریکنز ہیں ان کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی اور جو دوسرے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں ان کو بھی لانے کی کوشش کی جائے گی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا